السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں ہیل تٹچ رشیدہ مزی یوٹیوب چینل میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک ہی بہت لذیذ اور بہت ہی زیادہ ہیل تھی لڈو گریسی بھی لائیا ہوں مکہی کی آٹے کی اور سجی کی ملاکہ اس کا ہمیں بنائی ہے یہ بہت ہی دانے دار اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے بہت ہی سہت بکس ہے اسے بنا کے رکھ لیں ناشتے اگرم صبح کے درم بچے لوگ کو ایک لڈو دیرے اور آپ کا لئے ایک لڈو صبح کے درم ایک جلاز دودھ کے ساتھ اچھا کا سب ریخ فائسٹ ہو جائے گا چلیے ریشے بھی شروع کرتے ہیں ریشے بھی شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دیا دوں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ڈیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ اور تاکہ آپ کو نوٹی فیقہ اور آپ کو وقت بھر مل سکے یہ بہت کڑائی کرام کرکے اس میں ایک چمچ دیشی گھیر ڈال کے یہ پچاس گرام مہت کدرو کا بھون لیا ہوں اب اس کو نکال لیتا ہوں یہ دیکھو کچھا یہ کولڈن براؤن ہو گیا نا یہ مگا جا ایتا خوبصورت بھی رہا ہے اس کا خوبصورت بھی ہے اور اس کا جائے کا بھی اچھا بھونے بھونے سا آجاتا ہے اب اس کے اندار ہی ہم ایک چمچ گھیوں ڈالے گے ایک چیز بادام کو باری باری کارڈنیا ہے ایک بیس پچیز کاجو ہے اس کو بھی باری باری کارڈ لیا ہے ایک بیس پچیز کشمیس ہے سا میرے پچیز کچھ Isn'te یہ سب آپ کو دینکассون?.. جس کے دام صلوئی رکھیں گے ریکس تیز نہیں کریں گے ایک منٹ بونات کے بعد بونات کے اندر یہ ہو جائے گا زیادہ نہیں بوناتا ہے کالی ہلکا سے روشت کرنا ہے تاکہ سودھا بنا جائے گے تو اس کے اندر تمہارے کساب ہی ڈائی پھوٹ کے اندر چاہب چاہے تو کچھا بھیڑا چکتے ہیں بھونکے ڈالنے میں چلا سا ہے کچھا ہو جاتا ہے جس کے اندر جو لڈڈو رہتا ہے وہ لڈڈو کا اندر جرا سٹسٹ پہ بڑھ جاتا ہے ڈالنے میں چاہے ڈالنے میں چاہے ہمیں ڈالنے میں چاہے ڈالنے میں چاہے جو لڈڈو کیا ڈالنے میں چاہے ڈالنے میں چاہے ہمیں ڈالنے میں چاہے ڈالنے سے اب بھیڑا چاہے ڈالنے میں چق Kane ڈالنے میں چاہے ڈیس جوں گاies ہے ڈانے میں چاہے ڈالنے میں چاہے اب یہ ایک کب سوژی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ سوژی کو بھوننے میں ترم لگتا ہے تو سرو سرو آنچ کے اندر ہم اس کو بھونجیں گے برابر سے چلاتے رہے دیں کنٹینیو چھوڑیں گے نہیں نہیں چھوڑیں گے جل جائے گا تو اچھے سے بھونجیں گے براؤن ہونے تک یہ میں پانچ مینٹ سے بھونج رہا ہوں اب یہ سوڑا سوڑا ہلکا سا چینج ہو گیا کلت اب اس کے اندر مہیں ایک کپ مکہی کھاٹا ڈال لہوں میں مکہی کھاٹے سے بڑا لہوں لٹو اور اس کو بھونجیں گے اب اس میں دوڑا گھی کم ہو جائے کو لگ رہا ہے ایک دو چمج میں ڈال لیتا ہوں ایک دو چمج گھی ہم نے ڈالا ہے یہ دوڑا دوڑا کریں گے ایک دوڑا کریں گے ایک ساتھ دے ڈالیں گے اب اس کو بھونجوں گا براؤن ہونے تک تو اچھے یہ میڈیوم شروع آچ میں جب تک یہ کھلا رکھا تھا لائٹ براؤن ہی ہو جاتا آپ چاہے تو مکہی کھاٹے جگہ پہ آٹا یوں گھاٹے سے بھی بنا سکتے ہیں میں لڑڈو بے تھوڑا تھا میرے ہم نے اس کے تھندی کا جن تھا مکہی کھاٹا رکھا تھا اور ہم مکہی کھاٹے سے بنا لے ہمجھے لڑڈو بانانا تھے تھندی کے دنوں میں اہم دیروں میں بھی بھلا کے رکھو بچے لوگ کو اسکول جانے کے ٹیم اسکول سے آنے کے بعد ایک لڑڈو دے دیں دھوڑ کے ساتھ امنیٹی بڑھی رہے گی بچ بینڈ کو دے گھر میں کھائیں ڈاکٹر پاس جانے سے اچھا ہے کچھ کھائیں ہلتی رہیں بیوان نہ پڑیں مانگھائی کے ٹیم میں ہرپیٹر جلے گے ڈاکٹر جلے گے پورا ایک ساتھ مہینے کا پورا بجٹ خدم ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ بیوان نہ پڑیں ایک ساتھ ذکر کر کے کھائیں ڈاکٹر جلس ٹیمٹ ڈاکٹر جلس ڈاکٹر جللس ماں تڑک ڈاکٹر جلس ڈاکٹر جلس سب دانے کے لیتا سب بندی آئے اب اسکو میں ایک پانچ میند سے ساتھ میں راؤڈ بھنجھو گا اس کے بعد اس کے اندار جسرا انگین ایڈیل ملا ہوگا اور اس کے اندار ہم چامس سے ایک چار چامس سے یہ دور ڈالے گے دور ڈالے گے سوکھائی نیچو بندی آئے بندی آئے بندی آئے دور ڈالے گیرے بندی آئے ہمارا دور ڈالے گے سوپ جائے گا بندی آئے سکھانے کے بعد ہی ڈالے جائے پھر دودھ جب پورا سک جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایک چاہ چاہ مزود پھر ڈالے جائے دودھ ڈالے جائے پھر ایک لیے بھاپ ہوتے ہی ڈالتا ہے تو دار ہاتھ سمال کے ڈالیے دا کہ یہ ہاتھ کے در بھاپ نہیں لگے نہیں تو پھر دار ہوں گرہ مجھ سے چڑ گیا جائے یہ دب چھڑا ہاتھ میں ہی کام کرے جائے دودھ ڈالنے کے ٹاپ سے یہ چھڑا ہیرا نرم آئی سے ہم یہ دھڑی لے لیا ہے چاہکہ نیچے جو ہلکا ہلکا جائے دودھ ڈالنے کے ٹاپ پہ جو ہلکا لپٹتا ہے تو چھڑا لے نہ ہی لپٹنا نہیں کیے یہ ہمیں اسی ڈال دل کے پورا کپ پورا کھڑا کھڑا ڈال کے اس کو چکھائیں گے پورا کپ کرنے پھر اب یہ دودھ ہمارا سب پڑ دیا ہے چاہتے بانتے بانتے کے ساس بھور بھورا جیسا ہو گیا ہے اب یہ ٹائم بھی ہم اس پہ یہ کھڑا ہوا الائچی ڈال دے دے رکھ رکھا ہوا کچھڑا اب ہیس کو دو چھتیز میں نہ کھڑ پھو کو جائیں گے اب ہیس پہ اوند دو چھتیز میں نہ کھڑ پھو ڈال لے جب لگے آپ کو گھی کام ہے سکا ہے جب دور ہے اس سمجھ ڈھال کے پھر گھوڑ دا ہے وہ بھٹوس کا زائکہ ہے تو اگل سے ملتا ہے گھون گیا توڑا جہاںYE بنا جاتا ہے لڑکوں کا اندار ایک ایک خرد ہے گھون گیا توڑا سوڑا ناکر ہیں جب تک کونتے ہیں تین جمعہ گھی بھی سکران رہے ہیں ہم نے ٹوٹل ڈیر سو گھرام کی لیا تھا ایک سو بچہ درہاں تھوڑا 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 ترکو ڈالتے رہیں افتہ اس سے تو لڈڈو کا بھونجائی ہی سب سے مین ہے سب سے زیادہ ٹرم لگتا ہے جیتا اچھا بھونجے گا لڈڈو ہوتا ہی زیادہ سوندھا ہوتا ہی زیادہ ٹیسٹ دار بنے گا بھونجس ہوتا ویس میںitäten خلاص اب اس کا اگرام چارچر بہت ہے کاری چر بھی ڈالیں گے ایک منٹ اس کو بھولیا ہی کریں گے اچھے سے تاگر چیل بھول جائے اب ایک منٹ بھول چھے اس کا اگرام ناری الگا بھولادہ بھولادہ پڑھر ایتا ناری الگریٹی ملتا ہے نا وہ سامل کر دیں گے مرشلوی آتھ میں بھولیں گے اب ایتا کرنے کے بعد ہے اب اس میں ایک کپ بھگئی گا دھالیں گے پہلے ایک بار ڈالیں گے ایک کپ اور ایک کپ ابھی لاش میں ساگے تھوڑا سا آٹھے کا جو پھنے والا مکھئی کا نا وہ میں ملنا رٹو میں پہلائی سب ڈال کے بھول دیں گے تو یہ وہ مکھئی کا ٹیسٹ جو رہے گا آٹھے کا وہ چڑے آتا ہے اس لئے ایک کپ آلکھیز میں ڈالکو سے بھولیں گے اس کو آٹھا ڈالنے کے بعد ہم نے آٹھ مینٹر اس کو بھونیا ہی دیا ہے اب اس کے در ہمارا یہ ڈائی پھوڈ ڈال دے گے جو ہم نے روشٹ کر کے رکھا تھا اس کو اچھے سے برابط سے میس کرے گے گھر ڈالیں گے اب اب kita ہمارا مگج جو بھونج کے رکھیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے میلائیں گے اب اس کے اندر ہم شکر ہمارا بلوڑے ہیں یہ سکتا چیز ہے جو ہے باریک والا ہے اس کو ریلیا کا موٹا ہوتا اس کو مکسی میں ڈال کے پیچھ لے پہلے اور اس میں برابط سے ملس کر دے اور یہ گاہ سب ہم ہاپ کر دیتے ہیں کیونکہ اب گاہ سکتی زیادہ والی بسکاری تھوڑا اس کو مکس کریں گے دھوڑا ٹائم جب تک کہ یہ چیز نہیں زوڑا مکس نہیں بھی آتا ہے اور درم سے خودہ خود کی گل بھی جائے گا یہ جیس ہم نے ہاپ کر دیا ہے اب اس کو دھوڑا ٹھنڈا ہونے کے انتظار کرتے ہیں اس کا ٹھنڈا کر لیں کہ ہم لڈو بنا سکے اس کا میٹھا اب اپنے احساب سے چیزیں لوگ کم جائزہ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈیڑ کپ ڈالا ہے جو بھاد بھی دیکھوں گا جورت پڑی تو میں اور بھی اس کو دھوڑا ٹھنڈا کر لوں گا آپ بھی اپنے شک کر کے میٹھا دیکھیں لڈو اہل کا میٹھا چا رہتا ہے زیادہ میٹھا لڈو میں مزا نہیں آتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھنڈا لیں ہم جہلی اب یہ میں جی جو ڈیڑ کپ لیا تھا اس سے جب یہ آدھا کپ ابھی بچا ہوا ہے اب یہ ہم لڈو بنا لے اور ہم دیکھیں نظرورت نہیں ہوئی تو نہیں ڈالے دیکھیں کرما چو جو لگا رہتا ہے اسے بھی چھوڑا لے اور اکسسس ملائے یہ تھوڑا چا ہم چھنڈا کر کے لڈو بنا کے یہ دیکھتے ہیں ہم نے اس میں ایک کپ دو ڈو ڈالا ہے وہ اسٹھو یہ جاملا آپ کو گیا تھا وہ پکڑ میں نہیں آیا ہے اور ایدہ کپ سکر ڈال لے ہیں میٹھا کم تھا وہ تڑا ایدہ کپ پھولا تھا اس لئے ایدہ کپ اور دو ڈال ہے اور اور ایدہ کپ سکر ڈال ہے اب اس کو اچھا جو مکس کر لیتے ہیں یہ اس چکر بھی ڈال لے تک کپ تڑا کپ مجھے اس مجھے ہمیں بھی اتھا ہے اب یہ سوہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ تاکی ہاتھ سے ہم اٹھا سکے اب اس کو رڈو اپنے دے گے آپ جتا ہے میڈیوم سائز کا بنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہمیں جہاں تھوٹا بھی نہیں ہمیں گرم آئے جیسے جس سوچے گا تو پھر تھوڑا سا اور کڑکو لائے گا یہ بہنے دیکھو اسے بنا کے ہم لکھ لیتے ہیں پھر ملتے ہیں یہ بڑا لڈڈوڑی ہو گیا ہے کچھ ہم نے بڑے بنایا ہے کچھ چھوٹے بنایا ہے چین دو پانچ پاتدس پندرہ یکی سولہ یکی سترہ 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 یا اور نیچ اگر سب سوٹے دیکھ بنایا ہے جب ہیس بھائیس پیس بن جے گا یہ جب جانے دار شاکس لڈڈو ہے اور مٹھا بھی نہیں زیادہ نہیں ہے ہم نے تھوڑا چکے دیکھا ہے بہت لذیر ٹیسٹ بنایا ہے آپ بھی بنا کے استعمال کر کے کمنٹ کر کے بتائیں آپ سے کیسا بنا آپ کو میرا یہ ریسی بھی پسند آئی ہو آپ کو لگا ہوگا کچھ ٹیسٹی ایلٹی چیز بنیں گے تو آپری یوڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور لائک کر کے اس کو اپنے دوستوں کا شیئر کر لیجئے زیادہ لوگوں جو تو چاہیے یہ بنا کے کھائیں گے دین میں ایک لڈڈو کھا لی ہے تو دھما بیماری سپا جائیں گے آمنیٹی بھی بڑھ جائے گا تاکت بھی ہو جائے گی پھوٹتی بھی رہے گی اس کوئل میں بچے لوگ کو دیجئے ٹیپن میں آپ اس میں ہزمن کو دیجئے آپ خود کام کر دیانتی تو اپنے ساتھ لے کے جائیے ایک لڈڈو ایک دن کھا لی ہے دن بر کا تھکاوٹ سب دور پمزوری دور آمنیٹی پھول لائے گا چلی ہمیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہمجھے اوز و سنوچہ شیئر کر لیجئے اب دوسری ویڈیو میں دوسرے رسے بھی خیزات انشاء اللہ پھر ملاقات کریں گے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی افتلوقوں کی حفاظت فرمائے آمین موسیقی